پریکو متدان دلی میں ہے اور سیاسی پارا بیہار کا چڑھا ہوا ہے مدہ دلی کے شاہین باغ میں چل رہا پردرشن ہے اسے پردرشن کے خلاف بی جے پی نیتاؤں کے بیان لگاتار آ رہے ہیں لیکن کیندریہ منتری گرارات سنگھ تو اس قدر خفا ہیں کہ انہوں نے اسے دیش کے خلاف سازش بتا دیا وہیں آر جے ٹی نے اس پر ٹپنی کرتے ہوئے کہا کہ دلی میں بی جے پی کے پاس ایک ماتر پونجی شاہین باغ ہی ہے ناگرکتہ کانون کے خلاف دلی کے شاہین باغ میں پردرشن کو ایک عرصہ ہونے کو آیا ہے لیکن آندولن کی دھارف کند نہیں پڑ رہی اور ایسے وقت میں جب دلی میں ویدھان سبا چناؤں ہیں شاہین باغ سیاست کا گیندر بن چکا ہے ایسے آندولن کو لے کر روز نئے کھلا سے ہو رہے ہیں نئے نئے بیان سامنے آ رہے ہیں تازہ حملہ بی جے پی کے فائر برانڈ نیتا اور کیندری منتری گرارات سنگھ نے کیا ہے گرارات سنگھ نے ایک ویڈیو ٹوٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ شاہین باغ اب صرف آندولن نہیں رہ گیا ہے یہاں سوسائیٹ بومبر کا جتھا بنایا جا رہا ہے دیش کی رازدھانی میں دیش کے خلاف ساجش ہو رہی ہے وہیں دلی کے حالات کو لے کر بیہار میں بھی خوب سیاست ہو رہی ہے شاہین باغ کو لے کر بی جے پی کی چنتہ پر آر جے ڈی نے مجھے لیے ہیں پارڈی کا ورش نیتا رگوہنس پرساد کے مطابق دلی کو لے کر بی جے پی بے چین ہے بی جے پی کے پاس ساہین باغ کے علاوہ کوئی اور پونجی نہیں ہے شاہین باغ کے نام پر بی جے پی ووٹوں کا دھوکرن کر دلی کو چیتنا چاہتی ہے رگوہنس پرساد نے بی جے پی کو لے کر مکھ مدرین تیس کمار کو بھی چیتاو نے دی بی جے پی کے پاس دوسری کوئی پوجی نہیں ہے بھرکانے کے سوا لوگ شاہین باغ کے وہ کہہ رہے ہیں جے کیوں ہے وہ نہ بتاوے جے وہ اس کا ایسا کانور بنا دیا جے کھلی اس دیش میں ہے ایسی ہے یہ کہ سپورٹ کا دیا ہے اینار سی پر منطر پر رہے ہیں یہ نہ ہے پرشنی کیا دیجائن ہے اس کو جب سمجھنا چاہیے اینار سی ہوا اسام میں اٹھارہ سر کروڑ کھرچہ ہوا ایک اسیملی میں ایک پردیش میں دلی ویدان سبا چناؤں کے لیے چناؤں پرچار تھم چکا ہے لیکن پورے چناؤں پرچار کے دوران شاہین باغ کا مدہ بھی چھایا رہا ایسے میں دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ کیا دلی کی جنتہ جس میں پوروانچل کی لوگوں کی بھی اچھی خاصی آبادی ہے اس مدے کو دھیان میں رکھتے ہوئے آٹھ فروری کو ووٹ ڈالتی ہے یا نہیں نو جی